موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ اس ولوگ میں دیکھیں گے بہت ہی آسان بریڈ پڑنگ ملانے کی ریسیپی جس کے لئے ہم نے دیکھئے یہ ٹین سلائز ہیئے ہیں اس کے کناروں کو کٹ کر لیں گے یہ بریڈ پڑنگ بنانا بہت آسان ہے اور ہاف لیٹر دودھ میں اور یہ تھوڑی سی بریڈ میں ہی یہ پوری دھر کے لئے بن کے تیار ہو جاتی ہے اب ایک بار اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اس کے کناروں کو اچھے سے کٹ کر لیا دیکھئے ہم نے اس طرح سارے بریڈ کو کٹ کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پھٹنے میں زیادہ مشکل نہ ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں جس سے آپ کو اس کو پھٹنے میں اور زیادہ آسان ہی رہے گی ورنہ بینہ گرائنڈ کی بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دودھ میں تھوڑی دیر بریڈ کو ڈال کے رکھ دیجئے چھوڑ دیجئے دس منٹ کے لئے اس کے بعد بھی بہت اچھے سے پھٹ جاتی ہے لیکن اب تو یہ اور آسانی ہو گئی ہے تو آپ گرائنڈنگ میں گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے اس کو پھٹنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی دیکھئے یہ اچھے سے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں ہاف لیٹر دودھ ایڈ کر دیں گے کتنی کانٹیٹی میں آپ کو بنانی ہوں حساب سے آپ لیے گا میں نے ہاف لیٹر کے حساب سے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی گیاسٹ آ رہا ہے یا زیادہ لوگوں کے لئے بنانی ہے تو آپ ایک لیٹر دودھ بھی بنا سکتے ہیں اور دس کی جگہ بیس بریڈ کے سلائس آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو ہے چولے پہ ہی گیس پہ بہت آسانی سے بن کی تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے اوون کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو آپ آرامتے چولے پہ بنا سکتے ہیں اب دیکھئے اس کے لئے ہم نے ٹو ایگز لیے ہیں اور جو لوگ ایگز نہیں ڈالنا چاہتے یہ بینا ایگ کی بھی بن جاتی ہے تو اس میں ایگ نہ ڈالیں جن کو ایگ پسند نہیں ہے یا اس میل آتی ہے تو خالی دودھ اور ریٹ سے بھی یہ بن سکتی ہے لیکن ایگز سے اس میں ایگز ڈالنے سے سوفٹنس آ جاتی ہے اور تھوڑا سا فلیور بھی اس کا اچھا ہو جاتا ہے اور دیکھئے اس میں ایک کب ہم چینی ڈالیں گے اور یہ چھوٹی لائچی ہم نے لے لیا اگر کس کے پاس چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے تو وہ وہ ہی ڈال دیں چھوٹی لائچی کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے چینی کے ساتھ آرام سے چھوٹی لائچی پیس جاتی ہے تو میں نے اس لئے چینی کے ساتھ ہی اس کو پیس لیا ہے آپ چینی کو بینہ پیسے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے چھوٹی لائچی کو پیسنا تھا تو اس لئے میں نے چینی کو بھی پیس لیا ہے تاکہ آرام سے پیس جائے دیکھئے بس اتنے ہی انگریڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اور کچھ نہیں ڈالے گا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بہت اچھے سے پیٹنا ہے سارا جو اس کا کھیل ہوتا ہے وہ پیٹنے گئی ہوتا ہے اس کو کم سے کم دس پتہ منٹ تک بہت اچھے سے پیٹنا ہے پھیڑنے کے بعد بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے چھوڑ دینا ہے تو یہ سب چیزوں کے فلیور ایک دوسرے میں اچھے سے آ جائیں گے اور اس کو ایک دوسرے برطن میں پلٹ لینا ہے جس میں یہ اچھے سے آسانی سے نکل جائے بعد میں اس کو نکالنے میں پرابلم نہ ہو تو دیکھئے ہم نے ایسی کھلی کھلی سی کڑائی لے لی ہے آپ کے پاس جو بھی ایسا کھلے 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 سا پوٹ ہو برطن ہو اس میں آپ نکالنے پہلے اس میں ہم بٹر پیپر لگا دیں گے جس سے جو ہے نیچے سے پوڈنگ لگے گی نہیں چلے گی نہیں اور اس پہ تھوڑا سا بٹر یا گھی ہو آپ کے پاس گھر کا نارمل گھی یا دیسی گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں تھوڑا سا اس پہ اپلائے کر دیں گے تو یہ بلکل بھی چھپکتی نہیں ہے اور آسانی سے نکل جاتی ہے آپ اس کو پلٹیں گے پکنے کے بعد تو یہ آرام سے نکل جائے گی اچھے سے سب طرف سائیڈوں میں نیچے آپ بٹر یا دیسی گھی لگا دیں میں نے میپاد دیسی گھی تا تو میں نے دیسی گھی لگا دیا اور اس میں اب جو ہے اس کو جو پڑنگ ہم نے ریڈی کری ہے پڑنگ کا مکچر وہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے بس اس کو جو ٹائم لگتا ہے وہ لو فلیم پہ جو یہ آدھا گھنٹہ پکتی ہے اس میں ہی ٹائم لگتا ہے باقی اس میں یہ سب چیزیں کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اس کو لو فلیم پہ ہی پکانا ہے آپ سوچیں کہ جلدی بن جائے آپ گیس کی فلیم کو تیز کر دیں تو یہ اس سے جلدی پکے گی نہیں اور نیچے سے جل جائے گی اب دیکھئے اور اس کو جو ہے چولے پہ نہیں رکھنا ہے کوئی آپ کے پاس لوہے کا تباہ ہو جس پہ چاول دم پہ رکھتے ہیں تو وہ والا تباہ ہو یا روٹی کا تباہ ہو جو بھی ہو آپ اس پہ ہی برٹن کو رکھیں ورنہ ڈائریک رکھیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گی اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا دیکھئے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹوٹ پک کو ہم اس کے اندر ڈال کے دیکھیں گے اگر پوڈنگ اس پہ نہیں چپک رہی ہے تو سمجھ لیجے یہ اچھے سے ریڈی ہو رہی ہے اس کو تھوڑی دیر اور پکنے دیں گے دیکھئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور اب اس کو ایک بار اور ہم ٹوٹ پک سے چیک کریں گے دیکھئے اب یہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اس کی فلم کو بند کر دیں گے اور پانچ منٹ باد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے یہ ہلکی سی دب گئی ہے دیکھئے جب یہ پک رہی تھی تو پھولی پھولی سی ہو رہی تھی یہ تھوڑی سی دبتی بھی ہے گیس کی فلم کو بند کرنے کے بعد اب یہ تھوڑی دب گئی ہے دیکھئے اس کو ایک چپٹی سی پتلی پلیٹ کو ڈھککے اور کڑھائی کو اس پہ ہم پلٹ دیں گے تو یہ آرام سے باہر آ جائے گی دیکھئے کتنے آرام سے یہ نکل گئی ہے اب بٹر پیپر کو ہم اس پہ سے نکال لیں گے بٹر پیپر اس پہ تھوڑا سا چپک جاتا ہے تو بہت دھیان سے نکال لیے گا اس کو آپ ہم نے بٹر پیپر کو نکال لیا ہے اب اس پہ آپ جو بھی ڈرائی فروٹ سے گارنش کرنا چاہیں زیادہ تر تپسٹو اور بادام سے ہی ہوتا ہے باقی آپ کے جو بھی ڈرائی فروٹ آپ جو بھی ڈالنا چاہیں یہ ٹوٹی فروٹی آپ ڈالنا چاہیں اسے آپ گارنش کر سکتے ہیں ریڈی ہے پوڈنگ اب اس کو تھوڑی دے کے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد اس کو سرف کریں گے یہ سیٹ ہو جائے گی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی پوڈن بن کے تریار ہوئی تھی آپ ایک بار ٹرائے ترول کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو بھی ریسپی کیسے لگی اور کس کس نے پوڈنگ میری ریسپی ٹرائے کریں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں گا اللہ حافظ باہل 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 بنفس باہل موسیقی